اس کا سوگت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں روحیت رنجن اور شنکھنات لے کر اس وقت میں ہوں غازی پور میں حالانکہ سال کا یہ پہلا شنکھنات ہے ہمارے شو کا یہ پہلا اس سال کا پہلا اپیسوڈ کہہ لیجی کہ وہ ہے اور میں اس لیے ایسی جگہ پہ ہوں جس کی اپنی پورانی کہتی ہاس رہی ہے یہ ہاس رہی ہے اور اسے اگر اور قریب سے سمجھنا ہے نا سر تو یہاں کی راجنیتی سمجھ کو بھی جدہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں کی جنتہ ہمیشہ مددوں پہ بات کرتی ہے یہاں کی جنتہ سمجھتی ہے سمجھتی بھی ہے اور دشاہ بھی دیتی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غازی پور میں ہیں اور اس سے اچھی شروعات سال کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس پورانی کا ستھل سے شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے شنکھنات کی شروعات کریں اس سے پہلے غازی پور کی جنتہ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا تہے دل سے زے ہندوستان کی طرف سے اور ساتھی ساتھ نئے سال کی شب کامنا بھی تو غازی پور کی جنتہ کو ضرور کم سے کم دکھائیے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آج شنکھنات جب ہوگا تو یہاں پر جو پارٹی کے چہرے ہیں جنہوں نے وگل فوق دیا ہے کہ ہم جیتیں گے حالانکہ کن کے دعووں میں دم ہے یہ تو جنتہ تیہ کرے گی اور جنتہ کے بیچ میں ہمیں تو جنتہ بتائے گی بھی اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی ہمیں ملے گا لیکن ان سے ملواؤں ان سے جوڑوں اور ان کی پرتکریہ لوں اور غازی پور کی سمسے یا پھر غازی پور کے وکاس یا پھر غازی پور کے بھوش پر اور منتھن کروں اس سے پہلے ذرا غازی پور کو قریب سے سمجھئے اس ریپورٹ سے اور اس کے بعد ہوگا شنکھنات غازی پور سیٹ سے باہوالی مکتار انساری نے اپنے سیاسی سفر کی شروعات کی تھی مکتار انساری نے سال 1991 میں غازی پور صدر سیٹ سے نردلی امیدوار کے روپ میں چناؤ لڑا تھا 2019 کے لوگ صفحہ چناؤ میں مکتار انساری کے بھائی افجال انساری نے یہاں سے جیت درج کی تھی غازی پور صدر بیدھان صفحہ سیٹ پر سب سے زیادہ کانگریز کو سفلتا ملی ہے حالانکہ 2017 میں یہاں بیجے پی نے جیت درج کی تھی غازی پور بیدھان صفحہ سیٹ کے پریڈام کس پارٹی کے پکش میں ہوں گے کچھ کہنا مشکل ہے لیکن چناؤی سمر زوردار ہوگا غازی پور صدر سیٹ پر 2017 کے چناؤ میں بیجے پی کی سنگیتہ ولونت بجائی رہی وہاں سماجوادی پارٹی کے راجیش کشوہ دوسرے اسطحان پر رہے غازی پور صدر بیدھان صفحہ سیٹ پر چناؤی سمی کرن پچھلے دو دشکوں میں ترکونڈی رہا ہے پچھلے کئی بیدھان صفحہ چناؤ میں سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور بی جے پی کے بیچ ہی مکھ مقابلہ ہوتا رہا ہے بی جے پی شہری علاقوں میں مجبوط ہے تو گرامیڈ علاقے میں سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کا اثر ہے حالانکہ پوروانچل ایکسپریس وے کی وجہ سے گاجی پور کی کنیکٹیوٹی جیادہ آسان ہو چکی ہے جس کا شرے لینے کی ہوڑ مچی ہے گاجی پور کی مکھ سمسیہ بیروجگاری اور گنگا کا کٹان ہے جس پر سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے تین سے چار دشک پرانی چینی مل اور بہادر گنچ کتائی مل آج بھی بند ہے ویسے تو گاجی پور میں دو ہوای پٹی بھی ہیں جس کا استعمال دوسرے بھی شید میں ہوا تھا لیکن اکیسویں ستادنی میں یہ ہوای پٹی بدھال ہو چکی ہیں اس کے بعد مسلم اور شکتری اوٹروں کی باری آتی ہے برامہر بیش، کشوہا، راجبھر اور ملہ اوٹر بھی سمی کرن بنانے اور بگاڑنے کی شمتہ رکھتے ہیں بی جے پی نے دلیت چہرہ مجبوط کرنے کے لیے سماجوادی پارٹی میں سین لگائی ہے حال میں ہی گاجی پور کے سید پور سے سماجوادی پارٹی کے دو بار کے ویدھائک سبحاس پاسی نے پتنی سمیت بی جے پی کا دامن تھام لیا اس علاقے میں راجبھر اوٹ کا بھی پرباہ ہو ہے اس لئے راجبھر کی کارٹ کے لیے بی جے پی نے سبحاس پاسی کو سامل کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بی جے پی اس سیٹ پر دوبارہ جیت حاصل کرتی ہے یا سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کوئی کمال دکھاتی ہے تو غازی پور کو آپ نے سمجھ لیا اور غازی پور کے سمی کرن کو بھی آپ نے سمجھ لیا لیکن شنکھنات تو ہوگا شنکھنات سوالوں کے ساتھ ہوگا اور جواب ہر کسی کو دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو جنتہ ان تمام تتھیوں پر آپ سے سوال پوچھے گی اور اس کا جواب بھی چاہے گی اس لئے شروعات سب سے پہلے ہم نے کیا یعنی زی ہندوستان نے کیا ہے تو چلیے بینا دیر کے مہمانوں سے ملواتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا سوال لیکن غازی پور کی جنتہ ایک ریکویسٹ رہے گا کسی بھی پارٹی سے آپ لوگوں کسی کو بھی سپورٹ کرے جو مہمان ہیں ان کے لئے تالیاں کم سے کم ہر کو ہی بجائے چلیے مہمانوں سے ملیے میرے ساتھ سنیل رام صاحب ہیں زلا دیکشن کانگریس کے بہت بہت سواغت ہے سنیل جی آپ کا اس کے علاوہ سنیل سنگھ صاحب ہیں ہمارے ساتھ سدد سے ہیے پردیش کارے سمیتی بی جے پی کے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے عرون شریفاستب صاحب ہیں زلا میڈیا پرباری ہیں سماجوادی پارٹی کے اور ہمارے ساتھ راکیش کمار ہیں زلا سچیو ہیں بی ایس پی کے بہت بہت سواغت ہے تمام مہمانوں کا اور جیسا کہ میں کرتا ہوں سوال سب سے پہلے ستہ پکش سے ہی ہوتا ہے آپ ہی کو جواب دینا ہوگا سر ریپورٹ میں تو جو چیزیں بتائی گئی اس میں بیروزگاری ایک مدہ بتا دیا گیا اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہاں پہ جو ملے تھی ملے بند ہو گئی آپ نے بہت کام کیا وکاس 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 کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ وکاس گازیپور تک نہیں پہنچ پایا اور پہنچا تو پھر یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آیا اس ریپورٹ میں کیوں ہمیں منشن کرنا پڑا اگر سب کچھ صحیح ہے تو سر جنتہ آپ پہ کیوں بھروسہ بتائے بھروسہ جتہ یہ بتا دیجئے گازیپور کے وکاس کو آپ سویم جب بنارس سے چل کے آئے ہوں گے تو آپ کو دکھائی دیا ہوگا 2017 کے چناؤں میں بھی آپ آئے ہوں گے 2022 کے چناؤں میں بھی آپ یہاں آئے ہیں گازیپور کے وکاس کو دیکھنا ہے تو میڈکل کالیج یہاں شروع ہوا اس کو جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں گازیپور کے وکاس کو دیکھنا ہے تو یہاں اسپورٹس کامپلیکس بن رہا ہے اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں گاجی پور ویکاس کی سریڈی میں ہمیشہ جب سے 2017 سے سرکار بنی ہے تب سے ہمیشہ گرنی رہا ہے اور ویکاس میں چاہیں کسی بھی پرکار کی جس بات کو آپ نے روجگار کی بات کا تو کیول سرکاری نوکری کے آنکڑے کو دیکھیں گے تو پونے پانچ لاکھ سے زیادہ سرکاری نوکری اب تک کی پانچ ورس میں اتر پردیس کی پوزیوگی آدیرنات کی سرکار نے ابھی تک دیا ہے اب کے پورو کی سرکاریں دو لاکھ سے اوپر کسی نے نوکری زیادہ نہیں دیا سرکاری نوکری میں کر رہا ہوں گہر سرکاری آنکڑوں آنکڑیں اس میں نہیں ہیں اچھا چلیے سر تالیاں بھی بچ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے پبلک خوش ہو گئی لیکن میں ابھی خوش نہیں ہوں اس لئے نہیں ہوں کیونکہ میں یہاں تین بجے جب گردہ اڑا دیا کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا خون سے لکھی تختی لے کر وہ آیا تھا مہاویدیالے کی مانگ کر رہا تھا کیا یہاں کے لوگوں کو بہت اچھی بات ہے یہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کے بھوش کو یہاں کے بچوں کو مہاویدیالے نہیں دے پانا کیا یہ آپ کی کمی رہ گئی یا پھر اس وردھیان ہی نہیں گیا میں نہیں کہتا کہ یہ کمی رہ گئی انیک کام ہوئے ہیں اور وکاس ایک ستت پرکریہ ہے نشطی تروپ سے مہاویدیالے کی بھی اب تک جو بھی گاجیپور کو دیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دیا ہے اور جو بھی آوشکتہ ہوگا آگے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہی دے گی اس کو یہاں کی جنتہ دیکھئی ہے دوہزار سترے کے پہلے یہاں دو دو منتری اور دو دو درزہ پرات منتری سپاگی سرکار میں ہوتے تھے اور گاجیپور کو کچھ بھی نہیں ملا جبکہ بھی سویدیالے بلیاں چلا گیا یہاں کی گاجیپور کے جنتہ نے دیکھا ہے سرکار دے دیتے سر 5 سال تو آپ تھے نشی طریق سے میں کہا سکتا ہوں کہ میڈکل کالج میں نے کہا آپ کو دیا سپورٹس کامپلیکش ہم نے دیا سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے سڑکوں کا جال بیچھا ہوا ہے آپ نے جو دیا نشی طریق تو آپ پہ یہ بھی لگ رہا ہے آج جو بھی آسکتہ آپ پہ یہ بھی لگ رہا ہے دھارہ پرواہ بولتے ہیں بہت اچھی باتیں لیکن سر آروپ تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے جو جنتا کو مہنگائی بھی دے دیا نشطیت روپ سے میں یہ کہہ شکتا ہوں مہنگائی کے بارے میں جس پرکار کی چرچہ آم جن میں چل رہی ہے لیکن اس بات کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ مہنگائی کے بات بھی جس بات کو بھرشتہ چار کھاتے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیجل میں پیٹرول میں اتنا روپے ہم نے لیا لیکن کوئی ہم تک ایک بھی بتانے والا نہیں ہے کہ اس روپے میں ایک روپے کا بھی بھرشتہ چار ہوا تو اس سے مہنگائی اور بھرشتہ چار کو آپ ملا کر یہ تھوڑی نہ کہہ دیں گے کہ میرے گھر میں سرسو تل دو سو روپے لیٹر خردہ کے آ رہا ہے تو میں نہیں پوچھوں گا مہنگائی سبھائک روپ سے جب انتراشتری مارکٹ میں تل کے دام بڑھے ہیں تو اس اتر یہاں بھی سرسو تل کو بھی آپ انتراشتری مارکٹ سے جوڑیں گے جی نشطیت روپ سے اس میں کوئی بات کہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے اس کو میں گمھرتا سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سر جو تل کے اتباد ہیں وہ آج بھی ہم آتمنی بھر نہیں ہیں ہم کو بیدیشوں سے مانگانا پڑتا ہے اور کورونا کال کے قرآن جو کٹھنائیاں کھڑی ہوئی تھیں اس ناتے سرسو تل یا کھا دے تل جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ریفائنڈ بھی کہو سکتے ہیں اس کی مہنگائی بڑھی نشطیت روپ سے اس پر پچھلے تین مہینے میں کمی بھی آئی ہے اور اس پر کابو بھی سرکار پائی ہے آپ کو یاد ہے آپ کی سرکار تھی دلی میں سوشما سوراجی کے نیتریت میں پیاج مہنگا ہوگی سرکار گر گئی تھی اس لئے میں پوچھ رہا ہوں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں سرسو تل کو لے کر ایک گریب کے گھر میں وہ ایک پاؤ سرسو تل تل خرید کے بولتا کرویا تل خرید کے لے نہیں اب خائب تو وہ کہاں سے کرے گا سر وہ اب کتنا کمائے گا اور کیسے کرے گا جنہا اس کو بتا دیجئے تو کیا یہ مہنگائی کا مدہ لے کر جنتہ کے بیچ میں آپ جائیں گے بتائیں گے جنتہ کو کیسے بھروسہ دیں گے اس سے تم سے میں کہا شکتا ہوں پوجی ہوگی عدیت ناج جیز کی سرکار نے اس بات کو بھی دھیان رکھا اور جیسے اسی کرلوں کو اب تک موف میں آناج دیا جا رہا تھا اسی پرکار سے پرتیک بار راسن کی دکانوں سے تیل بھی اس کو دیا جا رہا ہے چلے ٹھیک ہے سر اب سمجھ وادی پارٹی کی باری ہے سر یہ فارمولا تو ان کا کچھ بھی رہا میں لال پہ بعد میں آؤ لیکن سر یہ لال اس بار کیسے گازی پور میں لال لال نظر آئے گا اس کے لئے کچھ فارمولا بنائے کیا بلکل سر مائک 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 اوپر مائک اوپر سر اولی بات تو میں آپ کا بیردل حمید کی ذرتی پر سواغت کرتا ہوں گازی پور کی لوگوں کی رائے آپ لینے آئے جہاں تک مہنگائی بیروجگاری برشتہ چار یہ مکھ مددے ہیں اور جنتہ بہت ہی آکروسیت ہے مہنگائی کے چلتے گریبوں کا چولہ جلنا مشکل ہو گیا ہے نشطیت روپ سے بیروجگار نوجوان یہاں ہے بیروجگاری کا سنکٹ ہے اس سرکار پکوڑا بیچنے کی شلا دیش کے نوجوانوں کو دیتی ہے نوجوان پڑھا لکھا نوجوان پکوڑا بیچنے کے لیے یہ ڈگری لے کر نہیں نشطیت روپ سے یہ جنتہ ہر بھارتی جنتہ پارٹی کی شرکار چاہے وہ دیش کی ہو چاہے پردیش کی ہو ہر مورچے پر وفل ہے اور دیش پردیش کی جنتہ پوری طرح سے آکروسیت ہے یا بکاس کے مددے پر بحث نہیں کر سکتے گریب کو روٹی کپڑا مکان کیسے ملے یا اس پر بحث نہیں کرتے بیروزگاروں کو روزی کیسے ملے یا اس پر بحث نہیں کرتے گریب کو سستہ اور سکھ رنیائے کیسے ملے یہ آنکڑے کاگجی ہے جب نوجوان یہاں ہے پوچھ لیجئے کس کو نوکری یہاں ملی ہے جتنے نوجوان ہیں کوئی اگر سرکاری نوکری پایا ہو تو بتا دے تو یہ گریب کو سستہ اور سکھ رنیائے کیسے ملے اس پر بحث نہیں کرنا چاہے یہ بحث کرنا چاہتے ہیں لال ٹوپی جالیدار ٹوپی یہ بحث کرنا چاہتے ہیں مندیر اور مسجد یہ بحث کرنا چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان یہ بحث کرنا چاہتے ہیں بندے ماترم پر یہ ایسے بھی اسیوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں جس سے اس دیش کا ہندو اور مشلمان آپس میں بڑھ جائے اور ہندو اوٹوں کا اپنے پچھ میں دروی کرانکر ہم اپنی راجنیتی گروٹی سکھ سے یہی ان کا مول مقصد ہے ان کا بکاس سے کچھ بھی لے نہ دے نہ نہیں سماجواتی پارٹی کی سرکار تھی اس جن پر کمان بھی کارکار نہیں ہوئے وہ آپ کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا وہ جنتہ نے بتا دیا کام بولتا ہے نعرہ دیا جنتہ نے سائیڈ کر دیا اب میں اس پہ نہیں جا رہا اب آپ کو سرکار میں آنا ہے اس کی کوشش آپ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے کہا نا بڑا پہلا پوائنٹ جو آپ نے اٹھائے مہنگائی شبڈ پر اٹھایا تھا ان کی سرکار مہنگائی لے کر آئی آپ کی سرکار اتھر پردیش میں بنے گی تو مہنگائی کیسے آپ دور کر دیں گے وہ فارمولا بھی ہاں بتا دیجئے میں سب کو سمجھا دوں گا کہ دیکھیں ان کے پاس یہ فارمولا ہے بتائیے سر سر فارمولا فارمولا تو سرکار نشتی طرف سے ہمارے نیتا بتائیں گے اچھا جب سرکار میں آ جائیں گے جب ہمیں کام کرنے کا موقع ملے گا موقع ملائی کیسے کام ہوگی موقع ملا تھا سر آپ کو اس لئے پوچھ رہا ہو سکتا ہے چونکہ سرکار چلانے کا انوبہ آپ کے پاس ہے تو وہ فارمولا بھی ہوگا جو بتا دیں گے کہ آپ آئیں گے جیسے جادو کی چھڑی یوں گھوم آیا مہنگائی پھر مہنگائی پر ہم لوگ کنٹرول کریں گے ہم لوگ گریب جنس کا دھیان دیں گے مائک تھوڑا نیچے کر کے بولیے ہاں بولیے مہنگائی پر ہماری سرکار دھیان دے گی ہم گریبوں کے لئے ہمیشہ کام کرتے رہے سر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں بی جے پی کہتی ہے انتراشتری دواب ہے انتراشتری مارکٹ میں کروڈ آئل بڑھ گیا اس لئے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا اگر وہ مہنگائی وہاں سے بھی رہی گی تو آپ سرکاری ٹیکس اٹھا دیں گے سرکار کا کھجانہ کیا کریں گے انتراشتری مارکٹ میں لگاتار ڈیزل اور پیٹرول کا دام کم ہو رہا ہے اور یہاں بڑھ رہا ہے یہ انتراشتری مارکٹ کا بہانہ یہ تو جھوٹا ہے سرکار وہاں تو ہمیشہ آئے دن ڈیزل اور پیٹرول کا دام کم ہو رہا ہے مطلب فارمولا ابھی نہیں نکال پائے ہیں لیکن فارمولا نکالیں گے سرکار 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 بنے گی ہمارے جتاں بیٹھیں گے اب ایک بار آگے بڑھتا ہوں کانگریس پہ ارے ہو گیا سر آپ فارمولا نکال لیے ہیں نارے مت لگا یہاں کانگریس سر دھونڈنا پڑھ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا چلا کہ پچھلی بار آپ کے پوری تیاری تھی کہ بھائیہ ہم چار سو تین سیٹ پہ لڑیں گے لیکن بعد میں آپ کریئر پہ جا کے بیٹھ گئے سیکل کے تو اس بار تو کریئر نہیں ملا لیکن ہاتھ کیسے مجبوط ہے اور ہاتھ کیسے واپس ہی یہاں پہ کرنے کی بات کر رہا ہے ذرا وہ آپ بھی سمجھا دیجئے سب سے پہلے تو میں سب کو ملا بول کر کے ستہ میں آئی ابھی بھائی ساپ کہہ رہے تھے سر آپ اسی مددے پہ جائیں گے یا آپنا کچھ فارمولا پہ جائیں گے ہم اپنا فارمولا بتائیں گے سر ہم اپنا فارمولا بتائیں گے لیکن یہ جو ہے بیروچگاری کا مددہ ہے مہنگائی کا مددہ ہے جب کانگریس پارٹی کی سرکار ہوا کرتی تھی سر تو ہمارے گئے سیلنڈر کا دام اس سمیں کیا تھا چار سو دس رو پہ آتھا تو ملتی ایرانی جو ہے یہ پردان منتری کو چوڑی پہنانے کی بات کرتی تھی اب کیوں نے یہ پردان منتری کو چوڑی دے رہی ہیں لے کر کے جائیں آج ڈیجل پیٹرول کا دام آج اس سمیں بھی کانگریس کمان مہن سنگھ کی سرکار تھی آج اس سمیں ڈیجل پیٹرول کا دام ساٹھ روپی آر پیسٹ روپی آر پچاس روپی آر تھا تو یہی لوگ جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ جو ہے سنسد سے لے کر بھروت کرتے تھے لیکن آج یہ لوگ کہاں ان کا کہاں گیا فرمولا ان کا کہاں گیا بھکاس آج بھکاس کی بات کرتے ہیں مانی پردان منتری مہن سنگھ مانی پردان منتری مہودی جی نے کہہ کر کے آئے تھے کہ جب ہماری سرکار بنے گی ہم کو ساتھ مہینہ دیجئے میری سرکار بنے گی دو کڑو نوجوانوں کو روجی روٹی دیں گے لیکن سر میں پوچھنا چاہتا ہوں جنتا سے کہ یہ جنتا بھارتی جنتا پارٹی کے مانی پردان منتری جی سے پوچھ رہی ہے کہ دو کڑو نوجوانوں کو روجی روٹی ملا کیا پرتی برس دو کڑو نوجوانوں کو روجی روٹی ملا کیا نہیں ملا ساتھی نشچت روپ سے جب بھی منموہن سی کی سرکار تھی تو ارث بیوستہ تھی اور ہماری جنتا آج جس طرح بیوروزگاری کے مدے پر جس طرح مہنگائی کے مدے پر ہم جنتا کے بیچ میں جائیں گے اور نشچت روپ سے آج بہن پریہنکا گاندی نے جس طرح اتر پردیش کے اندر جنتا کی لڑائی کو لے کر جس طرح سڑکوں پہ اتر کر کے سنگھرس کر رہی ہے ساتھ کوئی پارٹی نے کیا ہے ابھی کورونا کال میں ابھی کورونا کال میں جس طرح جو ہے ہماری بہن پریہنکا جی کے نترط میں جس طرح آکسیزن کے ابھاو میں لوگ مر رہے تھے ہجاروں ہجاروں کلومیٹر سے لوگ پائدل چل کر کے آ رہے تھے اور ان کو پانی بینا مر گئے راستے میں چلتے چلتے ماں بہنوں کے بیٹ میں بچہ تھا لیکن وہ دوہ کے ابھاو میں وہ اپنے گھر جانے کے لیے پریسان تھی وہ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور وہ مرنے کے کگار پہ ہو گئے بہن سے لوگ مر گئے سرکار نے آکڑا بھی نہیں دے پائی اور لیکن جب بہن پریہنکا گاندھی نے ایک ہزار بسوں کی بیوستہ کرتی ہیں اور جب آدھنی آجے کمار لللو جی جب بسوں کو لے کر کے جاتے ہیں تو یہیں جوگی جی کی سرکار اس بسوں کا فٹنس اور کاغج مانگتی ہے کیا ان کی بڑی بڑی رائلیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ فٹنس اور کاغج بسوں کا نہیں مانگا جا رہا ہے اور ان سے مانگا جا رہا ہے کاغج تو ہم اس بار جو ہے نشچیت روپ سے جو ہے ہم اس بار 2022 میں ہم جیتیں گے جنتہ ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور آج بھائی سامان آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک منٹ بھائی سامان ایک منٹ آپ نے کہا جس طرح جو ہے کتائی میل ہے آج بند پڑی ہے جس طرح سوگر میل ہے آج بند پڑی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی سرکار ہے کندر مہر پردیس میں ہے جو نئی چالو کراتے تھے نوجوانوں کو رو جی روٹی ملتا یا بہجان سمجھ پارٹی کی بھی سرکار رہی ہے اور سمجھ وادی پارٹی کی بھی سرکار کب سے بندے سر یہ بھی مجھے بتا ہے میں اپنی جانکاری کے لئے پوچھ رہا ہوں کب سے بندے کب سے میں اپنی جانکاری کے لئے پوچھ رہا ہوں مجھے جانکاری تو دیجئے کب سے بندے آج بندے ستہ میں کہ میں ستہ میں آئیں گے تو ہم اپنی جو ہے یہ بکاس کے معنی میں جو دونوں جو ہے میلے چالو کرا دیں گے ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس پورے گاجی پور جنپند میں کیا کوئی ایک بھی بجلی کا سب اسٹیسن بنا کیا ایک بھی بنا کیا نہیں بنا ہے نہیں بنا ہے سر کیا یہاں پر یہ نوجوان اپنے خون سے یہاں کے گاجی پور کے لال اس گاجی پور کی سہیدی دھرتی کے لال اپنے خون سے پتر لکھ کر کے بھیج رہا ہے کہ ابھی سبیت دیالے یہاں بننا چاہیے کیا ابھی سبیت دیالے انہوں نے دیا کیا اب سوال سنیے اب ہو گیا اب سوال سنیے اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے سر اتنی چیزیں آپ نے بتا دی اس سرکار کی بھی خامیاں بتا دی اور اس سے پہلے جو اکھیلیش عادب کی سرکارتی اس کی بھی کمیاں بتا دی سب کچھ ہو گیا سر سب کچھ ہو گیا اب جس بھروسے کو آپ تلاش رہے ہیں ٹورچ لے کے لالٹین لے کے جو بھی لے کر وہ بھروسہ اب تک سر تیس سال میں جو کھو چکی وہ اب تک کیوں نہیں حاصل کر پائے یہ خالی اتنا سمجھا دیجئے اور کیوں یعنی اچھا پریانکا گانڈی پریانکا گانڈی پلیز آپ لوگ ناریم بات بات میں لگایا کیونکہ ان کے یہ فیس ہیں پریانکا گانڈی سے یاد آیا مطلب پریانکا گانڈی کے آنے کے بعد آپ مجبوط محسوس کرے راہل گانڈی میں کمزور تھے نہیں راہل گانڈی مجبوط ہے راہل گانڈی مجبوط ہے سر راہل گانڈی نے راہل گانڈی نے اس دیش کی جنتہ کو اس دیش کی جنتہ کو ہمیشہ اس سرکار کو آگاہ کرنے کا کام کیا جب کورونا کال میں جو ہے راہل گانڈی نے کہا کہ کورونا یا رہائے ماننے اس دیش کے پردان منتری جی کو لیکن راہل گاندھی کی بات کو نہیں مانی گئی تو بھروسہ جو واپسی کی بات ہو رہی ہے بھروسہ حاصل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ پریانکہ گاندھی کے چہرے پر بھروسہ حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے سنگٹھن ہم مجبوتی سے کام کر رہا ہے جنتا کے بیچ میں جا کر کے جنتا کے بیچ میں جنتا پر ہمارا بیسواس ہے ہم جنتا کی لڑائی سڑک سے لے کر صدق کر رہے ہیں اور نیچے دروپ سے ہم ستہ میں آئیں گے سر آپ لوگ بھی تو ہے نا اس بار ٹھیک ہے ہو گیا سر ہو گیا بہت اچھی بات ہے سر ہو گیا جندہ بات کے نائے لگ گیا سوال پوچھوں سر اب جرہ یہ بتا دیجئے سر بی ایس پی بھی اس بار کنٹیسٹ کرے گی نا چناؤ ہے نا آپ لوگ لڑ رہے ہیں نا اس بار سب سے پہلے تو میں آپ سبھی میڈیا بندوں کا ہر دکھ سواگت اب اندن بن کرتا ہوں جنپت گاجیپور میں اور کچھ کہنے سے پہلے جہاں پہ یہ کارکرم ہو رہا ہے اس پاون دھرتی پہ کو نمن کرتے ہوئے آپ ہی بولیے گا ہے کیا نا دکھت کیا نا سر آپ اون ایر ہیں سر اور ہمارا ہر سیکنڈ جو نے بڑا قیمتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کل بی ایس پی والے کوئی چناؤی منچ نہیں بنا پا رہے ہیں تو ان کے نیتہ نہیں بول پا رہے ہیں سر وہ کر لیا آپ نے چناؤی مددہ بھی ہے سر میڈیا بندوں سے میری یہ سکایت ہے کہ بہجان سماج پارٹی کی کوئی بھی بات میڈیا بندوں جو ہے سامنے سامنے لانا ہی نہیں چاہتے ہیں یہاں آپ غلط ہو گئے میں آپ کو بتاتا ہوں غلط ہو گئے سر ایک پوڈیم سپیشلی آپ کے لئے رکھا گیا اور جو ہمارے یہاں کے لوکل سر سنیے تو سر سنیے نا سر سننا بھی اچھے شروطہ کی طرح سنیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو ہمارے اپنے ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے صوبے سے بہت بار آمنترن دیا بی ایس پی کے آئیے 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 آپ کے پاس پھر جایا گیا اور آپ یہاں پہ وقت نکال کے آئے پہلے تو آپ لوگ منچ پہ آنا مطلب جروری نہیں سمجھتے سیکنڈ پوائنٹ سر یہ جو بہت آسانی سے آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا نے سر میڈیا نے آمنترت کیا ایک منچ دیا کھلکارا جیسے بی جے پی سماجبادی اور کانگریس بول رہے ہیں آپ کے لئے بھی اترا ہی وقت ہے آپ بولیے سر یہ الزام مت لگائیے سر الزام مت لگائیے کہ وقت نہیں ہے اور یوں نہیں آپ سر سیدھا اپنا آدھار بتائیے کہ کس مددے پر آپ گازیپور کے جنتہ کے بیچ میں ہیں سر گازیپور کے جنتہ کو پہلے تو سب سے پہلے میں نگرپالکہ کے جنتہ سے جو ہے یہ بسواس اور آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی کچھلے کئی ورسوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہے نگرپالکہ میں جو ہے ستہ رہی ہے جس میں جو سب سے جروری سمیں جو ماملہ تھا سوکر کا جو چناؤ کے ٹھیک پہلے پچاس پرسنٹ اس کو کم کیا گیا ہے یہ جو ہے اس جنتہ کے جو ہے پرے ہے سمجھ کے پرے اور دوسری بات جو سب سے بڑی مددہ ہے اسی نگرپالکہ کے آدھے سے ادھیک آبادی اگر برشات ہو جائے تو ان کا جینہ محال ہو جاتا ہے آپ جو ہے لال دروازہ سے ادھر چلیے تلسیا گا پول نوردین پورا نوردین پورا جوڑن سہید اور جو ہے یہ نگرپالکہ کے جو پچھلے پوروی چھتر ہے پردیش سرکار کی بات چھوڑیے سر پہلے میں اسثانی مددو کی بات ہو رہی ہے چونکہ جانپت گالی سر میں اس لئے چپ چپ خاموش ہوں پھر آپ بولیں گے کہ میں نے آپ کو وقت نہیں دیا آپ کا ٹائم جا رہا ہے آپ کا ٹائم جا رہا ہے آپ کو جیسے بولنا چاہتے ہیں بولیے اور دیکھئے سر میں سب سے بڑا جو ہے مددہ ہے وہ ہے بیروزگاری کا ماننی ہمارے کانگریش کے پرتنیدین نے پوچھا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی جو سرکار تھی اور ستہ میں آنے سے پہلے جو ان کا یہ مددہ تھا کہ ہم دو کرون نوکریاں دیں گے تو میں ماننی جو ہے بھاجپا کے پرتنیدین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ ورسوں کے کاریکال میں دو ہزار بائیس آگیا چہودہ سے دو ہزار بائیس کیا جو ہے سولہ کرون جنتہ کو نوکری ملی نہیں ملی تو اس کا حساب ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہی کانگریش کی جب سرکار تھی تو بیکلاک کے نیوکتیاں ہوا کرتی تھی بہوجن سماج پارٹی میں اور یہی جب کانگریش کی سرکار تھی تو مددے بندے تھے کہ سماج OBC کا جو ہے بیکلاک کی نیوکتیاں تیس لاکھ کے قریب جو ہے کے اندرسلے کے راج گورنمنٹ تک خالی ہے تو یہی بھاجپا کے لوگوں نے جو ہے چڑھ کے کانگریش کا پرچار کردیں نہیں سنیے سنیے سر میں کانگریش اور بیس بی کا نہیں میں وہی سمجھنا چاہ رہا تھا میں سمجھ نہیں پاہ رہا تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا بہوجن سماج پارٹی نے یہ مددہ رکھا تھا سنیے بہوجن سماج پارٹی نے یہ مددہ رکھا تھا کانگریش کے سامنے کانگریش کے سامنے بہوجن سماج پارٹی نے یہ مددہ رکھا تھا کہ OBC کے تیس تیس لاکھ کے ادھک ویکنسیاں کھالیاں اس کو کب بھریں گے سنیے لیکن سنیے بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس کے بعد شرکار میں آئی لیکن وہ 30% OBC کے آرکھنڈ آرکھنڈ تو دور کی بات اور جو ہے جو ان کو 27% آرکھنڈ مل رہا تھا اس میں بھی انہوں نے کٹوٹی کر دیا کیوں کہ کام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا نہ منچ لیتے نہ کچھ کرتے تو ہے کیا کچھ ایسا ہے کیا اپنی بات رکھنے میں جھجھک کیسی بھائی جنتہ کو بتائیں گے نہیں کہ میں آؤں گا تو یہ کروں گا اس کو اب کیا کہتے ہیں یہ پرچار نہیں ہے سر یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ایک چھوٹا بچہ بھی بھوکا ہوتا ہے تو وہ کلکاریاں مارکے روتا ہے چیکتا ہے چلاتا ہے تاکہ ماں سمجھے زبان نہیں ہے اس کے پاس اور آپ کہتے ہیں ہم سرکار بنا لیں گے بینا کچھ بتائیں اس کی بھی بات بتا دیتے ہیں کہ پہلے تو میڈیا بندوں نے سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں کہ بہجان سماج پارٹی ایک راشتے پارٹی ہے اور راشتے پارٹی کا چھتریہ دل کے بات جو ہے نمبر دیتے ہیں اس کے لیے بھائی آپ لوگوں کا جو ہے جو ہے سر نمبر سنیے بات آپ کہتے ہیں کہ ہم سکتہ میں نہیں آئے گی اور راشتے پارٹی سکتہ میں نہیں آئے گی سنیے 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 آپ کو نمبر کیا ملا اس سے مطلب نہیں وقت آپ کے پاس کم ہو گھڑی دیکھے تب بولیے گا ایسا ہے آپ کے پاس پارٹی کے ہیں اگر پارٹی کا نمبر بھی ملا تو یہ بیچ میں لارہے ہیں تو اس میں کوئی ترک نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا بولیے نا سر آپ راشتریہ ہیں چھتریہ ہیں وہ نہیں میرے میرے سوال کا جواب دیجئے آپ کے پاس مددے ہیں جنتہ کے بیچ لے جانے کے لیے تو وہ بتائیے مددے ہمارے پاس بہت ہے ہاں تو وہ بتائیے نا سر بے روجگاری کے مددے ہیں اور مہنگائی کے مددے ہیں برشتہ چار کے مددے ہیں اور ان ساروں کو ہم لوگ دور کریں گے تو مطلب برشتہ چار بی جے پی کال میں ہی ہوا سماجواتی میں نہیں ہوا تھا آپ کے حساب سے برشتہ چار بی جے پی میں ہی ہوا سماجواتی میں سب ٹھیک تھا پیچھلے دس سالوں کا یہی تیاس رہا ہے آپ اس کو کھنگا لیں گے تو خودے سمجھ میں اچھا سر ارے بھائی ساہب ہو گیا سر نارے ہو گیا آپ کے پاس آؤں گا تب بتائیے گا جس سے آپ کو سوال پوچھنے پوچھ لی جائے گا لیکن ابھی سوال ہونے دیجئے بہت مشکل سے بیچارے بول رہے ہیں میں سوال کچھ پوچھ رہا ہوں سر یہ بتائیے نا یہ دس سال کا برشتہ چار آپ نے بتایا نا دس سال کا برشتہ چار جس میں پانچ سال بی جے پی کا برشتہ چار بتایا آپ نے پانچ سال سماجواتی کا تو سر سماجواتی میں اتنا بھرشتہ چار تھا تو سائیکل کے کریئر پہ ہاتھی کیوں بیٹھائے دیئے تھے سر مددہ یہ تھا مددہ یہ تھا کہ لوگوں کو دکھایا گیا کہ رام مندر ہم بنائیں گے آیا رام لالہ کو وہیں بیٹھائیں گے لیکن اب تو مددہ سمجھ میں آنا چاہیے نا لوگوں کو مددہ سمجھانے کے لیے آپ سائیکل پہ بیٹھ گئے تھے اب رام جی بیٹھے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ ادھیہ میں جانے کے بعد ہی نہ لے اگر اتنا بھرشتہ چاری تھے سمجھواتی والے تو ان کے ساتھ مل کے چناؤ لڑے تھے ان کے ساتھ ہی مل کے چناؤ لڑے تھے ان کے ساتھ ہی نہ مل کے لڑے تھے بھرشتہ چاری اکسط مل کے چناؤ جیتنے کے لیے سر ہم لوگوں نے بیروشگاروں اور مہنگائی کو لے کے سمجھواتی پارٹی سے سمجھواتا کیا تھا بھرشتہ چاری آپ کے اپنے ہو گئے جو جن کی ستتہ دیکھے اندر سرکار میں اگر یہ بھرشتہ چاری تھے انہوں نے سرکار صحیح نہیں چلائی بہت کچھ کیا وکاس نہیں تھا گنڈا راز تھا تب بھی تو دوستی ان سے کر لیے ستتہ میں آنے کے لیے آپ سر جواب کہاں دوستی اپنے آرے یہ سمجھئے دوستی کہاں ہم نے کیا ہے نہیں کیا دوستی ارے آپ لوگ سے چناؤ ساتھ ملکے لڑے تھے کیونکہ بتائیے جو بتائیے ہم کو نہیں پتا کہ ان کو یاد ہے کی نہیں ہمارا گڑ بندن ہوا تھا ہمارا بہجن سماج پارٹی سے لوگ سماج میں گڑ بندن ہوا تھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ پرستیتی کے حساب سے اچھیاست کر رہے ہیں پرستیتی کے حساب سے کیوں سے اچھیاست کر رہے ہیں میں کہاں بول رہا ہوں سب تو آپ بول رہے ہیں میں تو ریپیٹ کر رہا ہوں تو پھر کیوں دوستی کہتے بس مجھے یہ بتا دیجئے پھر چلیے سر آئیے بی جے پی بی جے پی سر آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے وکاس مکہ دھارہ آپ کے لیے ساری چیزیں مکہ دھارہ لیکن پھر آپ بار 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 مہنگائی سے پیچھے کیوں بھاگ جاتے ہیں اور ہاں ایک چیز جو انہوں نے کہا تھا سر کاغذی سرٹیفیکٹ دکھا رہے ہیں اتنا روزگار دیا بیروزگاری کی سنکھیا ابھی بھی دیکھئے یہ پوسٹر دیکھئے ایک سکنڈ جرہا ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ جرہا یہ پوسٹر ابھی ہم آؤں گا نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا نہیں یہ کیا ہے نشاد آرکشن نہیں تو ووٹ نہیں سنجن نشاد کے ساتھ تو دوستی آپ لوگ کر رہے ہیں انہوں نے بھی سامنے رکھ دیا نا کہ آرکشن دیجئے پھر بات کریں گے تو کیا پیچھے چلے گے سر آرکشن کے مددے پہ یا ہے ایجنڈا ہے سر پرتم اتنے دیر سے کئی میرے کانگریس اور شپا اور بسپا کے لوگوں نے کئی باتیں بیچ میں کہیں میں دو منٹ ایک منٹ میں ان کی باتوں کا اکتر دے کے اس پر آتا ہوں کانگریس کے بندو کہہ رہے تھے کرونا کال کی بات چھوٹا رکھے گا سر جواب کچھ اور دینا ہے میں کہا سکتا ہوں کہ کرونا کی شور نہیں شور نہیں شور نہیں سب سے زیادہ اگر کہیں سنکھیا ہے تو ان کے ساسیت راجیوں میں آج بھی دیکھ رہا تھا تو ممبئی مہاراشت ان کا ساسیت راجی اور وہاں سب سے زیادہ آج بھی یہ دیش بجے پی کا ساسیت راجی ہے سر اگر نگری کوئی بھی ہو ہر ایک آدمی بھارتی ہے اور وہ ساسین بھرستہ پہ آتے ہیں ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایسے نہیں ایسے نہیں پہلے آپ نے پوچھ لیا جواب لیجئے پردیس کے چناؤں کے سنتر میں چرچہ ہو رہی تھی جب کے ان سرکار نے پیٹرول ڈیجل کے دام گھٹائے تو رائے سرکاروں سے بھی آگ رہ کیا کہ اپنے داموں کو گھٹائیے کانگریس شاشت راجیوں نے کتنا گھٹائے اس کا اتر وہی دے سکتے ہیں میں اس میں کہنا نہیں سکتا پراشٹاچار کی بات ہمارے بغل میں سماجوادی مطر کہہ رہے تھے ابھی نوکریہ ملی ہیں پولیس کی بھرتی میں ایک بیکتی کھڑا ہو کر کے بتا سکتا ہوگا کہ اگر ایک روپیہ بھی دیئے ہوں گے تو میں اس کے بات کا اتر دے سکتا ہوں ایک بھی نوکری میں ایک بھی براشٹاچار کا داغ یوگی جی کی سرکار پر سر وہ آکڑے بتائیے وہ جو پیپر پہ آپ نے آکڑے بتائے تھے روزگار کے ان لوگوں نے سوال اٹھایا اس پر وہ سوال اب ان کا اٹھانا ہے میں کاغجی بات نہیں بول رہا ہوں میں سرکار ہی آکڑے بول رہا ہوں اس کا اتر ان کو پرابت ہے اب ٹھیک ہے مجھ پر بیٹھے آپ نے یہ آنے سے پہلے کہا تھا دو کروڑ روزگار ہر سال کیا ملا اتنا یہ کین سرکار کی بات کر رہے ہیں کین سرکار کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یوپی بھی آ جاتا ہے جب ہر سرکار کی بات کریں اچھا میں تو آپ کے راج میں ملا میں اسی ناتے کہتا ہوں کہ میں دوسری بات نہیں بولتا ہوں آپ نے جو پرشن پوچھا اس کے آگے اتر پردیس کی چناؤں کے پریپیکش میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس پر میں نے بتایا کہ پہنے پانچ لاکھ سرکار ہی نوکری اتر پردیس کے لوگوں کو بینہ ایک روپیہ کا بھرشتہ چار کی ہم نے دیا ان کے سمائے میں یوپیہ سرکار ہی نوکری دیا یا تو پیپر لیکھ ہو جا رہا ہے یا تو اس کا ریجیٹ ہی نہیں آ رہا ہے یہ تو نوکری کہاں دے رہا ہے کہاں نوکری دے رہا ہے کوئی نوکری پایا ہو یہاں ان کے جتنے کاریکار میں یوگی سرکار کے کار میں جتنے بھی کمٹیٹیس پریچار ہوئی کوئی ایسی نوکری دے رہا ہے جس کے نوکریوں کا سپریم گورٹ میں معاملہ نہیں جاتا تھا ہم لوگوں نے ان سبھی چیزوں سے آگے پونے پانچ لاکھ نوکری دی ان کے جمانے کی نوکریوں سپریم گورٹ ہائی گورٹ میں آج تک آپ نے اس پہ جواب نہیں دیا اس پہ جواب دیئے جلدی سے آپ کانگریس کے پاس جاؤں گا اس پہ جواب دیئے جلدی سے شور مچائیے گا جواب نہیں مل پائے گا تو شور مچائیے گا جواب نہیں مل پائے گا اگر آپ پورے سوال پوچھا ہے تو شور مچائیے جواب سنیے آپ سننا چاہتے ہیں نا ہاں اس پہ بولی بجلی کی بات کر رہا ہے اس پہ بولی مجھے لگتا ہے کہ اس کو پوری جنتا جانتی ہے کہ کتنے گھنٹے بجلی پہلے ملتی تھے اور آج اترپردیس کی سرکار کتنے گھنٹے بجلی دے رہی ہے اس پہ بولی اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں سامنے میتروں نے میتر کچھ لے کر کے کھڑے ہیں نشاد آرچھن نہیں تو اوٹ نہیں ان کی بات جہاں جرورت ہوگی وہاں کہی جائے گی اور جو جائشیاں اور شکتہ ہوگی سنجا نشاد نے بھی کہا ہے سنجا نشاد نے بھی کہا ہے سنجا نشاد جی کہیں اس کی بات کو سننے کے لیے اوچیت فورم ہے اور اوچیت ڈھنگ سے اس کا نیرکرن کیا جائے گا اس سے میں نکار نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اوچیت ڈھنگ سے اس کا نیرکرن کیا جائے گا سمیانو سار اس کا نیرکرن کیا جائے گا کانگریس 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 مدی سن لیا نا اپنی جو آروپ لگائے تھے سن لیا نا اپنے اس دیش میں اگر اس دیش میں اگر نوجوانوں کو روجگار اگر دے سکتی ہے کوئی دل تو کانگریس پارٹی ہے آج ہندوستان کے اندر جب سے یہ دیش آجاد ہوا اس دیش میں ایک سوئی تک نہیں بنتی تھی لیکن اس دیش میں کل کار کھانے سے لے کر ہوای جہاد تک چلانے کا نرمان کانگریس پارٹی نے کیا جو کانگریس پارٹی نے کیا ہے جو کانگریس پارٹی نے کیا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بیچنے کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ ائرپورٹ ہو چاہے وہ ریلوے ہو چاہے وہ بیاسنل ہو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جب سے سرکار آئی ہے کیول نام بدلنے کا کام کر رہی ہے اتر پردیش کی جوگی جی کی سرکار کیول جنپتوں کا نام بدلنے کا کام کر رہے ہیں اور جو بھی کچھ اس دیش میں دیا جو اسمارٹ فون ہے جس سے بات کرتے ہیں وہ کانگریس پارٹی کی دین ہے پنچائتی راج سے لے کر کے اور بینکوں کا راشتی کرن سے لے کر کے کانگریس پارٹی نے کیا ہے اسپطال سے لے کر کے کون ایسا چیز کانگریس پارٹی نے نہیں کیا ہے اور کانگریس پارٹی اس دیش کو چلانا جانتی ہے کانگریس پارٹی نوجوانوں کو روزگار دے گی کانگریس پارٹی ہمارے نیساد بھائی جو کڑے ہیں ستر سال دیش میں آپ رہے اور دیش کی جنتہ کو جو آپ نے دیا احسان نہیں کیا یہ کسی بھی سرکار کا فرج ہوتا ہے کہ وہ دیں وہ دیں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے میں دوسری چیز پہ آ رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ نے جو کیا اس وقت بپکش میں کچھ نہیں اور کیا تھا کیا تھا سب آپ نے دیکھا اس پردیش میں اگر آپ نے سب کچھ کیا جو آپ نے کہا کہ ہم نے دیش کو سب کچھ دیا اس کے بعد اس پردیش نے بیگانہ کیوں کر دیا ان کے پاس کیا مدہ ہے سر ان کے پاس بھارت پاکستان سے لے کر کے ہندو مسلم مسلم کی بات کو لے کر کے ان کے علاوہ کو مدہ بتا دیجئے ان کے بتا دیجئے ان کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے یہ جنتہ کا بھیکاس نہیں چاہتے ہیں یہ نوجوانوں کو روجی روٹی دینا نہیں چاہتے ہیں یہ کیول ہندو مسلم ہندو مسلم اور جات کی بات کرتے ہیں لوگ اور نشت روپ سے ساتھ کانگریس جب دیش میں سرکار بنائے گے پردیش میں سرکار بنائے گے تابہ ہندو مسلم ہوسکتا ہے سر مدہ جو جو ہے مدہ جو ہے روجگار کے ہونے چاہیے بہنگائی کے ہونے چاہیے بکاس کے ہونے چاہیے نہ کہ ہندو مسلمان کے ہونے چاہیے جہاں تک روجگار کی بات ہے تو بہنکماری مایا واتی جی نے جتنے روجگار دیے وہ وہ بھارتی پریپیش میں جو ہے ایک مشاہل قائم کرتے ہیں بہجان سماج پارٹی یہ ایک ایسی سرکار تھی جو کیندر میں جو اتر پردیش میں راتے ہوئے اور کیندر میں کوئی بھی سہایوگ نہ ملنے کے بہجان سماج پارٹی سے سہایوگ نہیں ملا کسی کا بھی سہایوگ جب آپ کی سرکار تھی جب بی ایس پی کی سرکار تھی کیندر میں کس کی سرکار تھی کانگریش کی سرکار اور کانگریش میں یو پی اے میں آپ کی پارٹی بھی تو شامل تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو ہلپ نہیں ہم شامل تھی گڑ بندن نہیں تھا ہمارا اوپر سے جو ہے سہایوگ تھا آپ کو پردیش شلانے میں سہایوگ نہیں کر رہے تھے لیکن آپ وہاں سہایوگ پہنچا رہے تھے ہم سرکار میں ستہ میں ساتھ میں تھے اور سب سے بڑی بات ہے جہاں روزگار نہیں سر افسر لیجئے جہاں روزگار جتنا بہجان سماج پارٹی میں ملی اور اتنا جو ہے کسی سرکار نے نہیں دیا اور دوسری بات کہ یہی بہجان سماج پارٹی کی شرکار تھی یہی بہجان سماج پارٹی کی شرکار تھی جنہوں نے جو جن کا یہ مددہ ہے آگے چل کے کی مہنگائی کس طرح سے کم ہو گئی جہاں تک ڈیجل اور پیٹرول کی بات ہے جس کو ڈیجی اسٹی سے مکت رکھا گیا ہے اور جس پر جو ہے جس پر عدیقتم جو ہے 28% وہ لگ سکتا ہے ٹیکس ہم اس کو جو ہے جی اسٹی کاؤنسل پہ سار آپ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو کے تھوڑی نا فیصلہ کر کے لئے آئیں گے سر ڈیجی اسٹی کاؤنسل سینٹر پہ بیٹھے لوگ کریں گے آپ اسٹیٹ میں گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور کہاں کیا بول رہے ہیں پبلک کے بیچ میں چل رہا ہوں سر مانگ آئی اُسی سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر سوال سنتے ہیں اب جنتہ کا سوال سنیے یہ نعرہ چاہے جو کچھ بھی لگا لیں لیکن جب ہاتھ میں جو تختیا ہے وہ کیا ہے اور کیا آپ کی مانگ یہ کیا بات ہماری مانگ ہے نسان دارکھن کو لے کر ہمارا نسان دارکھن سمیدھان میں آلریڈ دیا گیا ہے لیکن ابھی جاری نہیں کر رہی یہ کوئی بھی سرکار چاہے سمجھوادی کی رہی ہو بسپاہ کی نہیں ہو چاہے بھاسپاہ کی رہی ہو ہر کسی نے ہر کسی نے جی یہی بات ہے یہ سوالے کی آرکھن آرہ چند مش بنگال میں دلی میں آرچند ہے اُتر پردس میں کیوں نہیں رہے گا ویار میں کیوں نہیں رہے گا ہم لوگ کے مانگ ہے کہ جو ہم کو آرچھا دے گا اس کے ساتھ ہم لوگ موٹ کریں گے صاحب میرا سیدھا سوال سنیل جید سے ہے کہ نریندر موڈی کو کسی نے چائے بیشتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن دیش بیشتے ہوئے سب کوئی دیکھ رہا ہے تین سے پوچھا جائے کہ دیش بیشتے ہوئے کب بند کریں گے کیا ہر نواجوان کے ہاتھ میں کٹوڑا دیں گے اپنے تو لوگ مالا مال ہو رہے ہیں ہر چیز میں ان کا بیٹا بھائی واد دشتے دار واد مالے مال ہے اور تریب جنت کر رہا ہے سر کی کرونا کال میں میں نے ہزار گاڑیاں لگایا کرونا کال میں کوئی بھی رہ نیتک دل کے نیتا کوئی پھران پر نہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ ہمیشہ لے کر آرنیا اور بھوزن کا بھی تڑکی ہے اور دکھ کے گھڑی میں اب چھوٹا 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 میں آپ کو بتا دوں ایک پریوار اگر سات پریوار کا گھر ہے ایک بیکٹی کا اگر تین مہینہ تبیت خراب ہو جاتا تو پریوار کی عارتی کی تیتی کیا ہو جاتی ہے جو پورا دیش چلا رہا ہے اور پھر بھی کسی بھی بیکٹی کو بھوکا نہیں مرنے دیا سر سر میرا سوال چونکہ ہم گاجیپور میں ہیں اس لئے ہم گاجیپور کے مددے کی بات کرنا چاہتے ہیں میرا سر سوال سنیل جی سوال سیدھا سوال یہ ہے کہ یہ نندگنچینی میل کتائی میل کب چالیو کریں گے اور گاجیپور میں نیا اسپطال کب دیں گے میرا سوال کانگریس کے پروکتہ اور سپا کے پروکتہ سے رام مندیر اتنے دنوں سے بند تھا تو اس کے بعد روڑا کیوں اٹھ کر رہے ہیں اب جمین کے نام پر اور یہ سپا کے پروکتہ سے یہ ہے کہ ان کے مکھیاں بول رہے تھے کہ ان کے مکھیاں بول رہے تھے سپا کے پروکتہ کی مہرام بکتوں پر گوٹی گوٹی پندرہ مینٹ میں چار گناہین لوگ کا پونجی دھونا ہوا ہے اسی درام مندر کی جمین کو لے کر کے پندرہ مینٹ میں اپنی پونجی دھونا کیے چندہ چوری کیے میں سنیل جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لائٹ کے بارے میں بجلی کے بارے میں کہہ رہے تھے ان سے یہ پوچھئے کہ یوگی جی نے ساڑھے چار پہنے پانچ سال میں کئی یونٹ پیدا کیے اپنے لگائے ہوئے پلانٹ پردان منتری کے ارپنڈ کا آ گیا بیسو ہندو پریشت نے کرونا کال میں کتنا چندہ دے کے لوگوں کو ٹھیک کیا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں تین سو سے ادھیک سر ڈگری کا لے جائیں کیوں نہیں ہاں بھی سبیدھالے بن رہا ہے ہمارے ہاں جو سبیدھائیں گاجی پورا رہی ہیں گورک پر چلی جا رہے ہیں ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ اس دیش میں جتنا بھی چندہ ہی کٹھا گیا جب سے یہ بھاچپا کے سرکاری آئی ہیں کچن کے عورتوں کے سارا پیوستہ ڈشٹرپ ہو گیا ہے یہ جب دیش پچانا ہے یہ کاغلیس کا سرکار دانا ہے پرینکہ گیدی کو پیجائی کرنا ہے دیش کو بیچے کا ہے موڈی سرکار دیش کو کاریبوں کو لٹ رہا ہے کاریبوں سے کاریبوں مہنگائی میں چرم سیمار سر کتائی میل اور چینی میل میں پوچھنا چاہتا ہوں پورما سپا کی سرکار تھی اور انورسٹی کی مانگ میں چھاتر نیتا رہا ہوں دو ہزار گیارہ میں سماجبادی پلٹی کے سرکار میں سو سو لٹیا کھایا سپا سرکار میں جب آیا سپا سرکار میں انورسٹی بلیاں بھیج دیا گیا بلیاں کیوں بھیج دیا گیا اور یہ کتائی بھیج دیا گیا سر یہ سپا کے لوگ بے روجگاری کی بات کر رہے ہیں روجگار کی بات کر رہے ہیں اور جب ان کی سرکار تھی تو ہر اسکول کالے جو میں بہت زیادہ نکل ہوتا تھا اور لڑکے اُٹھائے پیچھے چلیے مہدی مہدی سوال ہے بھکاس مہدی جی نے بہت کیا ہے ابھی کانگریز کے پروکتہ کر رہے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا بٹوارہ کوئی کر دیا تو کانگریز کے لوگ کیا بابا صاحب اس کا بیرود کرتے رہے بابا صاحب اس کا بیرود کیا اور کانگریز پارٹی کی لوگوں نے پاکستان کا بٹوارہ کر دیا تو آج اگر سمجھتان کا کوئی مور روپ دینے کا کام کر رہا ہے تو دیش کے پردھار منتری سریمان نرینج مہدی جی سمجھتا میں دیش کی سبھی بپچھی پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب دیش اپنے سوایمان کے ادھار پر کھڑا ہو رہا ہے چاہے وہ رام مندر کا مددہ ہو چاہے وہ آج کاسی بیشنات کے کاریڈور کا مددہ ہو چاہے وہ مترہ کے جلو دھار کا مددہ ہو اور چاہے دیش میں امرت مہد سو کے ماجم سے دیش کے گاؤں گاؤں کے کونے کونے سے جو آجادی کے سہزادے ہیں جب ان کا نام نہیں آجا رہا ہے تو بپچھی پارٹیوں کو درد کیوں ہو رہا ہے یہ میں سارے بپچھی پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سپا ہو بسپا ہو کانگریس ہو سب سے پوچھنا چاہتا ہوں سپا کے پروکتہ یہ بتائے کہ اکھلیس یادو ان کے مخیہ نے کہا کہ یہ ویکسین بھاچ پائی ہے سپا کے اکھلیس یادو یہ کہتے ہیں اور سپا کے ابھی عرور سریواستو کر رہے ہیں کہ بھاچپا دھرم کی راجنید کرتی ہے سپا دھرم کی راجنید نہیں کرتی ہے کبیرستانوں گھروانے کا کام کون کیا سپا کی ارتی ہے جلدی جواب دیجئے تیسٹے سیکنڈ میں پیچھے ہو یہ سر پیچھے ہو یہ پیچھے ہو یہ پیچھے ہو یہ جو ہم نے بلڈوزر چلا رہے ہیں جلدی جلدی اپنا اپنا کاؤنٹر پارٹ رکھئے تیسٹے ہو گیا سرپ سوال نہیں لے سکتا پیچھے جائیے تیسٹے سیکنڈ اس سے یادہ نہیں تیسٹے سیکنڈ میں اپنی بات رکھئے جو جنتا کا سوال آپ نے سنو مجھے دہرانی کی ضرورت نہیں ہے تیسٹے سیکنڈ میں اپنی بات رکھئے بیجے پی سب سے پہلے جس پرکار کی باتیں ابھی کہیں گئی ہیں میں نشید رکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ جس پرکار کا ہماری اتر پردیس کی سرکار نے اور کندر میں آدھانی موڈی جی کی سرکار نے تبھی اس پرکار سمب ہو پایا ہے جب اتر پردیس میں بھاجپا کی سرکار تھی کندر کے طورہ گھوشی تیوجہ کسان سممان نہیں دھی اتنی اچھی طرح سے اسی لیے لاغو ہوئی آج دسویں کسٹ جاری ہو گئی ہے کسانوں کا کرجہ محب اتر پردیس کے سرکار نے سرکار بنتے ہوئے کیا اس کے بعد ابھی دسویں کسٹ جاری ہوئی آج اسمان یوجنا اجولا یوجنا آدھی کے ماندھم سے 80 کروڑ لوگوں کو جو بفتہ رہا سندو کر کے کورے کورونا کال میں سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہوزان سماج پارٹی کی سرکار جس کے جتنی سنکھیا ہوتی ہے اس کی اتنی بھاگیداری دیتی ہے نیساس سماج جو کہہ رہی ہے کہ ان کو آرکھن چاہیے تو پہوزان سماج پارٹی نے 27% جو آرکھن بائکوڑوں کے لیے آرکھچیت کر آیا تھا وہ اس کو بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریس کے لوگوں نے مل کے جو اس کو ختم کر دیا ہے چیک ہے جلدی سے نیشنی تروپ سے کوتر پردیس کے بیدان سبھائی کے چھوناووں میں یدی جنتا کا سمارتھن ملتا ہے تو نیشنی تروپ سے پورے پردیس میں بکاس کی گنگا بہے گی اور نیشنی تروپ سے شڑک، نہر، کیوبیل، نالی نالی اور گالی سارے پر ہمارا کام کریں گے اور جہاں تک نیشان بھائیوں کے آرکھچر کا سوال ہے ہم ہمیشہ شڑکار سے بانگ کرتے رہے ہیں کہ جاتیگر جنگ کرنا کریں گے جس کی جتنے حصہ داری ہو جنتا کا سمارتھن ہمیں مل رہا ہے اور نیشنی تروپ سے اتر پردیس کے اندر اتر پردیس کے اندر کانگریز کی سرکار بنے گی تو ہم مہیلاؤں کو سرچہ دیں گے ہم نے بہتر ہجار کروڑ کسانوں کا کرجہ ماپ کیا تھا آج بھی ہم نے کسانوں کا کرجہ ماپ کریں گے بجلی بھی لہاب کریں گے کرونا کال کا بقایا ساپ کریں گے اور لڑکیوں کو جو انٹرپاس کریں گے پنجاب اور رہاستان اور رمائی جو مہیلاؤں جو بہنے ہیں جو وہ بی اے بی ایسی کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا اور غازیپور بہت بہت شکریہ وقت آ رہا ہے اپنی طاقت دکھائیے گا اور یہ سوچ کر کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے غازیپور میں پھر جاتی میں بڑھ جاتے ہیں بٹ یہ نہیں سوچئے جو آپ کے ساتھ ہے اور اپنی اس طاقت کا استعمال کیجئے اور پھر سے کیجئے شنکھنات ابھی کے لیے میرے ساتھ غازیپور سے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی آپ سے کل کسی اور جگہ بہت بہت شکریہ